سیتہ اور گیتہ کی خونخار کوشلیا چاچی ہو یا ہاف ٹکٹ کی چلولی آنٹی راج کمار کی مہارانی کلاوتی ہو یا دو کلیاں کی مدھومتی ان سب ہی کرداروں کو اپنے دمدار ابنے سے زندہ کر دینے والی ابنیتری کو ہم یاد کرتے ہیں منورما کے نام سے لاہور کے ایک بھارتی مول کے عیسائی پتہ اور آئرش ماں کے گھر میں چھے اگست 1926 کو ایک خوبصورت بیٹی کا جنم ہوا بچی کا نام رکھا گیا ہے آئرن آئزیک ڈینیلز آئرن کا بچپن لاہور میں بیتا لاہور میں شاستری سنگیت اور نرتی سیکھا اور جلد ہی چائلڈ آرٹس کے روپ میں بیبی آئرن کے نام سے سٹیج شو کرنے لگی عالم یہ تھا کہ ان کے شوز ہاؤس فل جانے لگے ایسے ہی ایک شو کے دوران شو دیکھنے ایک دن پشاور میں کچھ ہتھیار بند لوگ آ گئے شو ہاؤس فل تھا اس لیے انہیں سیٹے نہیں مل پائی انہیں دھمکی دی اعلان کر دیا کہ جگہ نہیں دی گئی تو ہم اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیں گے بڑی مشکل سے کسی طرح سے ان کے لیے جگہ مہیا کروائی گئی اگلے دن جب بیبی آئرن اپنے پیرنٹس کے ساتھ واپس لاہور جا رہی تھی تو وہی لوگ انہیں پھلو کے ٹوکرے اور بہت ساری گفٹس دینے سٹیشن بھی پہنچ گئے انیس سو اکتالیس میں ایسے ہی ایک شو کے دوران بیبی آئرن پر نظر پڑی لاہور کے مشہور فلم نرماتا نردیشک روپ شوری کی شوری صاحب نے انہیں اپنی فلم خجانچی میں کام دیا اور ایک نیا نام بھی دے دیا سکرین نیم منو رما اس فلم میں انہوں نے ایس ڈی نارنگ کی چھوٹی بہن کا رول نبھایا تھا اس کے بعد روپ شوری کے ساتھ انہوں نے کچھ فلمیں ہیروین کے روپ میں بھی کی اور لاہور میں ایک کامیاب ایکٹریس کے روپ میں اسٹیبلش ہو گئی عالم یہ تھا کہ وہ اس وقت یعنی ارلی فورٹیز میں مہینے میں لگ بھگ دس ہزار روپے کما لیتی تھی لاہور میں ہی انہوں نے ایکٹر راجن حکسر سے شادی کر لی پارٹیشن کے سمیہ 1947 میں منورما اور راجن حکسر لاہور سے آگئے بمبئی ان کے پرانے پرچت ابھینیتہ چندر مہن کی مدد سے انہیں بمبئی میں کام ملنے لگا لیکن مین لیڈ نہیں بلکہ کیریکٹر رولز ہی ملے منورما نے نئے حالاتوں کے ساتھ سمجھاتا کر لیا ان کی پرمک فلموں میں ہے دلہن چاچا زندہ باد ہاف ٹکٹ دلی تو ہے نیلا آکاش جانور نیند ہماری خواب تمہارے میرے حضور دو کلیاں ایک پھول دو ماہر لمبی لسٹ ہے پروگرام کا ٹائم ہی خطہ ہو جائے گا منورما جی کو ڈھلتی عمر میں فلم انڈسٹری کی بے رخی جھیلنی پڑی پتی سے طلاق ہو چکا تھا اور لگ بھگ پندرہ سال ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا مالی حالت بھی بہت بگڑ چکی تھی ایسے میں کچھ دن انہوں نے دلی کی اور رخ کیا وہاں ایک سیریل دستک میں کام کیا کچھ سمائے بعد واپس بمبئی آ گئی ممبئی میں ٹی وی سیریلز کے پروڈیوسرز کے چکر کاٹے وہ منورما جی کو ریسپیکٹ تو دیتے پر کام نہیں دیتے ایسے میں شوبہ کپور اور ایکتہ کپور نے اس پرانے سکھے کی قیمت کو پہچانا بالا جی ٹیلی فلمز کے ساتھ انہوں نے دو سیریلز کیے کشتی اور کنڈلی منورما جی آخری بار پردے پر دو ہزار پانچ میں نظر آئیں فلم تھی دیپا مہتا کی وارٹر پندرہ فروری دو ہزار آٹ کو منورما جی اس دنیا سے رخصت ہو گئی چپ چاپ بریک کے بعد میں بتاؤں گا 1966 کی ایک فلم آخری خط کی شوٹنگ کے پیٹرن کی دلچسپ باتیں ہیں بس انتظار کیجئے تھوڑا سا اور سنتے رہیے 92.7 بگ ایف ایم 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو کا نمبر ون شو سہانہ سفر وید انو کپور